آپ دیکھ رہے ہیں احمد انلائن اور میں ہوں احمد زبیر امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ آج کی ویڈیو میں اپنے پردیسی بھائیوں کے لیے سپیشلی بنا رہا ہوں خصوصاً سعودی عرب میں ریحش پذیر جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں میرے اندازے کے مطابق کوئی پچیس لاکھ سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں لیکن حالیہ کرائیسز اور کرونا کی وجہ سے ان کے کاروبار تھپو گئے ہیں اور بے روزگاری کی زندگی وہ وہاں پہ گزارنے کے مجبور ہیں اور ان حالات میں وہاں پہ رہائش اور کھانا پینا اور یہ سارے بہت سارے مسائل ہیں جو خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں اور میں کیونکہ کافی عرصہ سعودی عرب میں رہا ہوں تو مجھے وہاں کے حالات کا اندازہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا تو ان حالات میں پاکستان کی گورنمنٹ نے اور خصوصا پاکستانی سفارت خانے نے ایم بی سی نے ہمارے پاکستانیوں کی اس پریشانی کی گھڑی میں ان کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے ایک سسٹم اور ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے جو لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں اس کرونا کرائیسز کی وجہ سے ان تک ریشن پہنچانے کا جو ہے ایک ایک فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کس طرح آپ ان کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں راشن کے لیے ہمارے سفارت خانے کو اور آپ تک راشن جو ہے وہ بھیجوائے جائے گا تو اس کا طریقہ کار ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ میرے ساتھ رہیے اس ویڈیو میں میں نے ایک لنک جو ہے وہ آلڈی وہاں کا اوپن کیا ہوا ہے تو وہ لنک آپ کو جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا ایزی لی آپ اس لنک کے ذریعے آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں خود کو اپنی اپلیکیشن جو ہے راشن کے لیے دے سکتے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں راشن اس لنک پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اوپن کر لیا یہ ہے درخواست برائے حصول راشن سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاض تو اس میں یہ باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ آلہ انفام ہے ایسے مستحق افراد کے لیے ہے جو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے کرونا وبا کے روک تھام کے لیے لگائے گئے کرفیو کے باعث بے روزگار ہو جانے کی وجہ سے اپنی لے راشن کا انتظام کرنے سے کاثر ہے سفارت خانے کی طرف سے ایسے افراد کو راشن پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی لیکن موجودہ حالات کے مدنظر درسخواست کی وصولی راشن کی فرامی کی حتمی زمانت نہیں ہے یعنی ہم کوشش کریں گے نوٹ ہر فرد کے لیے الہدہ فارم جو ہے وہ پور کیا جائے یعنی جتنے لوگ آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو ہر بندہ الگ الگ یہ فرم فل کرے گا اور اس فرم کو فل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں اس کے پہلے کولم میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے میں جی اپنا نام لکھ دیتا ہوں یہ جی احمد زبیر چلیں اچھا یہ دوسرے خانے میں میں ولدیت لکھ دیتا ہوں اچھا جی آگے یہاں پہ اکامہ آ جائے گا جو بھی آپ کا اکامہ ہے اکامہ نمبر جو بھی ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وہ لکھیں گے اس کولم میں اور یہ جو بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اب یہاں پہ وہ مانگ رہا ہے آپ کا مہنہ کیا ہے آپ کا پروفیشن کیا ہے اگر آپ عامل ہیں آپ ڈرائیور ہیں آپ جو ہے وہ کسی کمپنی میں جو امپلائی ہیں آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اگر ان میں سے آپ کا کوئی بھی مہنہ نہیں ہے تو پھر آپ یہاں دیگر پہ کلک کر سکتے ہیں جیسے باقی جتنے بھی وہاں پہ پروفیشنز ہیں جتنے بھی مہنے ہیں تو سارے یہاں پہ نہیں دیئے گئے تو آپ دیگر پہ کلک کر سکتے ہیں یعنی میں یہاں پہ دیگر کر دیتا ہوں اس کے بعد کام کی نویت ورک ٹائپ وہ پوچھ رہے اگر آپ اپنے کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں تو اس کو کلک کریں گے کلک کریں گے اگر آپ ازاد فری ویزے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ازاد پہ میں ازاد پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد آگے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی آب کی رہائش ہے آپ مطلب وہاں پہ کس طرح کتنے لوگ رہتے ہیں تو اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو سنگل پہ کلک کریں گے اگر اہل و ایال رہتے ہیں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس خونے پہ کالم پہ اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ یعنی کٹھے رہتے ہیں تو اجتماعی جو اکاموڈیش ہے اس پہ تو میں سنگل پہ کلک کر دیتا ہوں آپ کی جو بھی ہوگی آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد وہ پوچھ رہے کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے آپ شمالی ریاض میں رہتے ہیں آپ اسٹ ریاض میں رہتے ہیں غرب میں رہتے ہیں جنوب میں رہتے ہیں آپ سینٹر میں رہتے ہیں ریاض کے یا آپ ریاض سٹی سے باہر رہتے ہیں یعنی آپ مدینہ میں رہتے ہیں آپ جدہ میں رہتے ہیں آپ مکہ میں رہتے ہیں آپ گسیم میں رہتے ہیں آپ طائف میں رہتے ہیں الغرض آپ جس سٹی میں بھی رہتے ہیں تو آپ نے اگر آپ ریاض کے اندر ہیں تو ان چیزوں ان اپشن میں سے کسی بھی ایریہ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا ہے اور اگر آپ ریاض سٹی سے باہر ہیں مدینہ میں رہتے ہیں تو آپ آٹ آف سٹی آٹ آف ریاض کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں آ جائیں گے کہ وہ آپ کے ایئے کا نام پوچھے گا کس سیریا میں رہتے ہیں اب اگر میں الوالی کا لکھ دیتا ہوں ہی الوالی یہ ایسے کر دیتے ہیں ہی الوالی ہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر یہ جی آپ کا سمٹنگ جو بھی موبائل ہے یہ موبائل نمبر آئے گیا موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ سب میٹ کے بٹن پر پریس کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن سفارت خانے کو محصول ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ کوشش کریں گے اور جلد از جلد آپ تک راشن پہنچائیں گے اس مشکل کے گھڑی میں پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کے جو اہلکار ہیں جو ہمارے سفیر ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے اس مشکل وقت میں یہ بہت فائدہ مند ہوگی بہت سود مند ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پریشان حال بھائیوں کے ساتھ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ اپنی اپلیکیشنز بھیجیں اور ان تک راشن پہنچانے کا بندوبست کیا جائے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل ویڈیو ختم کرنے کے آخر میں میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم آپ کے لئے بہت انفرمیٹیوز لے کے آتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھوجیے بھولیے آپ کا ایک لائک ہمیں کام کرنے کا حوصلہ دیتا ہے اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں